راغب نظر آتے ہیں اور ان کے حق میں نظر آتے ہیں ان کے لئے فائدے مند نظر آتے ہیں جبکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جو باتیں ہیں اس پورے بینچ میں وہ واحد ہیں جن کی باتیں پی ٹی آئی مخالف ہیں تنقیدی ہیں اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو یقیناً بہت سارے اشارے دے رہی ہیں اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ میں قاضی صاحب یہ ہیں جو پی ٹی آئی سننی اتیات کاؤنسل کو اسی ٹیٹیں شاید نہ دیں باقی سے اب اس حق میں ہے کہ دینی چاہیے یور اپینین آن ٹوڈیز ہیئرنگ سر بہت شکریہ بڑی بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کے چیف جسٹس پاکستان کے ان کی یہ حالت ہو کہ ان کا تاثب واضح طور پر نظر آئے اور کوئی اس میں شک کو شبا کی جائز نہ رہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ اس ساتھ تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو عام آدمی جو کامن سینس والا ہے یا ایک چھوٹا سا بچہ جو آٹھ دس جماعتیں پڑا ہوا ہے اگر اسے تھوڑی بوشفن گوزر رکھنے والا اسے بھی یہ بات سمجھا رہی ہے کہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں یعنی قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ سب کچھ قاضی صاحب کے اپنی آنکھوں کے نیچے ناک کے نیچے سب کچھ ہوا ہے قاضی صاحب نے خود سب کچھ کیا ہے ہدیبیا پیپر مل سے لے کر قاضی صاحب کے اب تک کے فیصلے اور خاص طور پر یہ جو انہوں نے ایڈیکشن سیمبل سے محروم کیا ہے پی ٹی آئی کو اس کے بعد کون سی قصر رہ جاتی ہے کہ یعنی قاضی صاحب جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور یہ بات پہلے تو بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے آج سوچتا ہوں میں جب کہ فورٹی تری یئرز ہو گئے پریکٹس پہ جس میں سے تقریباً تیس سال کا عرصہ جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کی پریکٹس کہا ہے اور اس میں کتنے چیف جسٹس جو ہے دینے کے سامنے پیش ہونے کا اور انہوں نے دیکھنے کا اور انہوں نے سننے کا اتفاق ہوا جی تو میں قاضی صاحب کو یعنی اس سطح پہ دیکھتا ہوں جس سطح پہ میں نے آج تک کسی چیف جسٹس کو نہیں دیکھا یا پوزیٹیولی کہہ رہے ہیں نیگٹیولی کہہ رہے ہیں نیگٹیولی میں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ایک آپ ان کے سامنے پیش ہو کر کوئی بات کرے وہ آپ کو بات ہی دیکھنے دیں گے اور وہ بات جو آپ کرے گے اس کے اُلٹ مطلب چھوٹی سی بات آپ کرے گے کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے فلاں کیس میں یہ آر ایلی ریڈیف دیا ہوا ہے کہاں ہے وہ لائے آپ نمبر آپ نے بتا دیا تو آپ کہیں گے جی ہم اترے تین جج پہتے ہیں ایک ہمیں نمبر آپ نے بتایا ہے آپ نے کہاں یہ کیوں نہیں اس کی نہیں مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات جو کبھی میں نے سنی نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ اس حد تک بھی چلے جائے گے اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو سپیریر جوڈیسی ہے اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنی ہے میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں ایز ای اگر بیٹھ جائے اور غیر جانب دار کسی کو بٹھا دے تو قاضی صاحب جو ہے وہ بالکل مس کنڈکٹ کی ذات میں آتے ہے کہ جس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں جس طرح وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ ایک جج کا رویہ یہ ہے تو کیا آپ سپریم جنیشنل کانسل میں درخواست لے کے نہیں جا سکتے کہ ان کا رویہ درست نہیں میں آپ کو ایک عرض کروں ہماری سپریم جنیشنل کانسل جو ہے اس کی حالت بالکل وہی ہے جو پاکستان بار کانسل کی ہے آپ یعنی اپنے آپ کو خود آپ تحفظ دیتے ہیں یعنی مطلب ہے کہ آپ کسی یعنی آج تک آپ کے سامنے ہوگا یہ قاضی جو تھا قاضی نہیں یہ جو تھا اس کا اسلامباد آئی کورٹ کا چیف جسٹس جو کافی دیر تک رہا انور کاسی اس کے خلاف ریفرنس تھا اور میں اس وقت پریزیڈن تھا اسلامباد آئی کورٹ بار کا تو قاضی اس نے کہا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس ہے یہ ساکر بن سار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ یہ میرا کانہ ہے میں نے ایک دفعہ چیف جسٹس کو یہ بات ساکر بن سار کو کہی کہ جناب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اس کی کمزوریاں ہیں اور میں نے کہا اتنی دفعہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس ریفرنس کو آپ ایدھر ریسائیڈ کریں اگر آپ ریسائیڈ نہیں کریں گے تو میں اس کی بات کو حق پر جانب سمجھوں گا تو وہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا اور آخر میں جناب انہوں نے جب فیصلہ کیا تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا چیبر میں کہ چوئی صاحب اس کے خلاف کوئی ثبوت نظر نہیں ہے میں نے کہا جی ہاں آپ کو سارے کا سارا ملبا جو تھا وہ دوسرے جج کے خلاف نظر آیا حمید و رحمان احمید و رحمان کے جو اصل منظم تھا یعنی جو جس نے سارا کچھ کیا تھا الڈیگل اپائٹمنٹس کی تھی جس کے خلاف سپریم کورڈ کی ججمنٹ تھی اس کے خلاف آپ کو کچھ نظر نہیں آیا رائٹ آریف صاحب مجھے مجھے مم چاہتے ہیں مارے پروڈیسر صاحب نے آج کی ہیرنگ کے حوالے سے کچھ باتیں نکالی ہیں جو ہم ویورز کو سنوانا چاہیں گے دکھانا چاہیں گے پروڈیسر صاحب بدرائے ہو پروڈیسر صاحب نے دکھانا چاہیں گے спریدیس جو ہی RSV کے ہی دوسرے پروڈیسر صاحب تک کچھ بے کے پروڈیسر صاحب مثلا ہے دکھانا چاہیں گے پروڈیسر بنونے ہیں ، تشب کی زیاداد کے پرنیزان خاند تک چیزہ ایران پروڈیسر کچھ ہو، آمی چسے گے دید Saturn موسیقی سچ بہت کڑوا ہے سچ کوئی بولتا نہیں جس پہ چیف جسٹس آپ کہتے ہیں کہ کوئی بولے نہ بولے میں تو سچ بولتا رہوں گا لیکن صرف ایک بڑی عجیب سی بات یہی ہے کہ صرف ایک آنریبل جج ایک چیز کہہ رہے ہیں اور ہمارے چیف جسٹس اس کو بلکل ماننے سے گریج آئیں ایک طرف ہی ہمارے آنریبل جج کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی قاضی فائزی صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہمارے دلخواست ہمارے سامنے آئی نہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک اور ہمارے آنریبل جج کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جسٹس منیب کی کہ الیکشن کمیشن نے بڑی غلطیاں کی جسٹس منیب اختر صاحب کے یہ ریمارکس دوسرہ لگ یہ رائے کہ سارے ججز جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا رہا ہے لیکن ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نہیں جانتے کہ کیا کردار رہا ہے یا وہ نہیں جاننا چاہتے یا وہ جان کے انجان بن رہے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے دیکھیں یہ بات بھی انتہائی شرمناک ہے کہ قاضی صاحب کے سامنے وہ پیٹیشن آئی جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو اقواہ کیا جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے چینے جا رہے ہیں بیلٹ وہ جو کہہ کہتے ہیں نومینیشن پیپرز نہیں داخل کرنے دیا جا رہا ہے یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ایک قاضی صاحب نے وہ ایسے چین جسٹ پر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو گیا کہ وہ سردار صاحب جو سردار رتیب خوصہ صاحب جو ہے ان کی بجائے ان کے کیس کی بات سننے کے انہیں اسی پہ شروع ہو گئے کہ جی آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں رکھا ہوا ہے تو آپ انتازہ کریں کہ مجھے لارڈشپ نہ کہا جائے عدالت کا وقت ضائع ہوگا آج ہاں لارڈشپ نہ کہا جائے اور پھر کوئی اگر یہ کہے کہ جی آپ قاضی صاحب کہلواتے ہیں تو اگر کوئی سردار نام کے ساتھ کہلواتا ہے تو آپ کا کیا پرابلم ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو بات کرنے ہی نہیں دینی تھی اور ہاں ان کے صاحب نے آئے گا پیٹی آئی کرنا اور جب یہ توہین عدالت کے لیے کل پیش ہوں گے صرف فیصل وارڈا مصطفی کمال مصطفی کمال نے تو غیر مشروط معافی مانگ لی ہے فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں میں تو معافی نہیں مانگوں گا میں نے تو ملک قوم کے لیے بات کی ہے عدالت کا پورا اعترام کرتا ہوں آپ کی نظر میں یہ جو توہین عدالت کا سلسلہ ہے کیا یہ تھمے کا کوئی سہزا ہوگی یا پھر نہیں دیکھیں سب سے پہلے عزت تو کوٹ نے اپنی خود کر دی ہے اور کوٹ جو ہے چیف جسٹس سے بنتی ہے اس وقت چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی اور اب عدلیہ کی عزت نہیں کر رہے یہ میں بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے عدلیہ کے عزت کا تقاضی یہ تھا کہ اس کا عدلیہ سے مراد کمی نام کی نہیں ہوتی یہ جی خاضی صاحب کی کوٹ ہے یا فلان کی عدلیہ سے مراد سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا جب آپ نے نموے دن کے اندر الیکشن کروانے کی بات کی اور اس کے اوپر عمل رامت نہیں ہوا اور پوری پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں نے بے عزتی کی سپریم کوٹ کی تو قاضی صاحب جو تھے یہ سوشی جا کے پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ آصف علی زرداری کے پہلو میں پیٹھے ہوئے تھے اور مطلب پورا انڈیکیشن اور واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جو